سوال بھائی کا یہ ہے کہ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتا ومالوکا لی ابیق تو اور تیرہ مال تیرے باپ کا ہے تو اور تیرہ مال تیرے باپ کا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قرآن مجید کی اگر سورہ نساء آپ تلاوت کریں یہ آیت کریمہ ملے گی کیا کہا اللہ نے ابوئے سے یہاں مراد ہے ماں اور باپ کہ اس کے والدین کے لیے ایک بٹا چھے مال کا حصہ ہوگا کتنا جب پورا ہی والدین کا ہے تو ایک بٹا چھے کیوں اگر بیٹے کی ساری کمائی باپ کی ہے تو ایک بٹا چھے کا کیا منع ہے کیا کہا اللہ نے ایک بٹا چھے کے مالک ہوں گے بیٹے کے مال میں سے پورا نہیں برنے کے بعد برنے کے بعد اگر زندہ ہے وارسین میں سے والدین تو والدین کا کیا حق ہوگا اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا اگر اس روایت کا یہی معنی ہوتا جو کی بداہر سننے سے سمجھ میں آتا ہے آپ نے ذکر فرمایا تو اس آیتِ کریمہ میں جو بات کہی گئی ہے یہ معنی بالکل اس کے اپوزٹ ہے آئی ایب دیکھتے ہیں روایت صحیح ہے اس کا مفہوم کیا ہے یہاں لام سے لامِ تملیک مراد نہیں ہے بلکہ لامِ انتفاع مراد ہے لامِ انتفاع انتفاع کے معنی ہے نفاع اٹھانا یعنی تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے لئے جائز ہے کہ اس سے وہ حسبِ ضرورت فائدہ اٹھائے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا اس کو استعمال کر سکتا ہوں آپ کے پاس بائیک ہے میں جانا چاہتا ہوں پڑھ گا جانا ہے فلاں بھیونڈی جانا ہے اجازت ہے آپ کی طرف یہ لینے کی ضرورت نہیں ہے جا سکتے ہیں اجازت لینے کی ضرورت خبر کرنا چاہتے ہیں اطلاع دینا چاہتے ہیں بات دوسری ہے اجازت لینے چاہتے ہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے اجازت دے دی ہے اللہ رب العالمین نے اجازت دے دی ہے کوئی بھی سامان ہے بچے کا باپ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے پر اس سامان کا مالک کون ہوگا بیٹا مالک کو یہ ہوگا اور جب انتقال ہوگا تو وہ مال بیٹے کا تصور کیا جائے گا اور اس مال میں جتنے وارسین ہوں گے تو اس میں سے والدین کا بھی ایک بٹا چھے حصہ ہوگا تو بیوی کو ایک بٹا آٹھ ملے گا کیونکہ اس کے بچے بھی ہیں تو بیوی کو بھی چھے میں سے ایک بٹا آٹھ دینے کے بعد جو بچے گا وہ بچوں کا ہوگا تو مانا یہ ہوا کہ بچے نے اپنی والدین کی زندگی میں جو کچھ بھی کمایا ہوا ہے یہ اس کی اپنی ملکیت ہے پر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اجازت شریعت کی طرف سے پہلے سے موجود ہے والدین اس میں سے جو چاہیں استعمال کر سکتے ہیں حسوے ضرورت اور انہیں بچوں کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے موسیقی